آپ پر پوری دنیا کی نگاہیں ہیں اب جو خبریں ایران سے آ رہی ہیں اس کے مطابق ایران نے فینٹم سے حملے کی تیاری کر لی ہے اسرائیل کو بھاڑے گا ایران کا ایپ فور فینٹم ابھی تک آپ نے ایران کے 48 بنکروں میں موجود ایک سے بڑھ کر ایک گھاتک مسائلیں بم اور ڈرون دیکھے ہیں اب آپ دیکھیں ایران کا وہ خونی ہوای لڑاکا جسے ایپ فور فینٹم جیٹ کہا جاتا ہے یودھ کے میدان میں ایران کا یہ ہوای لڑاکا کسی پریت سے کم ساویت نہیں ہوگا باز کی طرح جھپٹا ماننے والا یہ ایرانی لڑاکو جیٹ بہت بڑے مشن پر نکل چکا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ ایران کے ایپ فور فینٹم کو جنگ میں اتاننے کے لیے ایران کے ایک جیمز بانڈ نے امریکہ اور اسرائیل کو زبردست خوفیہ مات دی ہے اسلامی ریپبلک آف ایران ائر فورس اس وقت اسرائیلی مشن پر جھوٹی ہوئی ہے خوفیہ سوطروں کے مطابق ایران اسرائیل پر ایسا ہوای حملہ کرنے جا رہا ہے جس کے بارے میں نہ تو اسرائیل کو بھنک لگ پائی اور نہ ہی امریکہ ایران کے وار پلان کو سمجھ پایا تین سو دن سے زیادہ کی غازہ جنگ کے بعد اسرائیل پر ایران خاتک ہوای حملہ کرنے جا رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی بایوسینہ کے خلاف ایران نے ان امریکی ویمانوں سے حملہ کرنے کا پلان بنایا ہے جو ستر اور اسی کے دشک میں ایران کو امریکہ سے ملے تھے ایران نے بنکر سے ایپ فور فانٹم لڑاکو ویمانوں کو جنگ کے میدان میں اتاننا شروع کر دیا ہے ذرا دیکھیں ایران اسرائیل کے کئی علاقوں پر کس طرح سے حملہ کرنے جا رہا ہے خبر کے دعویٰ کے مطابق ایران نے اس لیے اسرائیل پر حملہ کرنے میں دیری کی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ فائٹر جیٹ کو حملہ کرنے کے لیے تیار کر سکے دعویٰ کے مطابق اس وقت ایرانی بایوسینہ کے ٹاپ فائٹر پائلٹس نے ایپ فور فانٹم سے اسرائیل پر حملہ کرنے کی پریکٹس شروع کر دی ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل پر ایپ فور فانٹم جیٹ سے بڑے ہوائی حملے کیے جائیں گے خاص طور سے اسرائیل کے ہائفہ اور تلویف پر ایران کی خاص نظر ہے دعویٰ کے مطابق اگر ایران کے لڑاکو ایمان ایپ فور فانٹم اسرائیل کے ہائفہ اور تلویف پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک طرح سے امریکہ کے موہ پر زوردار تماشا ثابت ہوگا کیونکہ ایران کے پاس جو فانٹم فور لڑاکو ایمان اس وقت ہیں وہ سبھی لڑاکو ایمان ایران کو امریکہ سے ملے تھے ایران اپنے مزائل اور ہوای طاقت کے دم پر ہی اسرائیل کو گمبیر نتیجے بھگتنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور ایران کی دھمکی کو پی ایم نیتن یاہو ذرا بھی نظر انداز نہیں کر رہے ہیں ایران کی دھمکی کو پی ایمان خود درست کردید و فیلی میکنے که میتوامن کشورها را با تیرول دانشنمان حسدهی را برکیابانها تیرول کنن تا که کشور دستگیبی و اینرژی حسدهی بازنمانن این مزیدکترین استراتجیست برای دستگیبی و یک درفی سیازی برای ایمان سندگیبی های مقابله رحول یک جریان امرابی کیسے ایران کے ایک جیمز بانڈ نے امریکہ سے ایف فور جیٹ کے کلپورزوں کو ایران پہنچایا اور اب یہی ایف فور فینٹم جیٹ اسرائیل اور امریکہ پر بھاری پڑھنے جا رہے ہیں قبر کے مطابق امریکی نیای ویفاغ یعنی ڈی او جی نے ایران کو میکڈانل ڈگلس ایف فور فینٹم ویمان کے کلپورزوں کی تسکری کو لے کر بڑا خلاصہ کیا ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک امریکی ایرانی ایف فور فینٹم جیٹ کو زبردست ہوای طاقت دینے کے لیے لگاتار امریکہ سے جیٹ کے کلپورزوں کی تسکری کر رہا تھا دعویٰ کیا گیا ہے ایرانی جیمز بانڈ کے نام سے مشہور جیفری نادر نے کیلیفونیا اسٹھت کمپنی پرو ایرو کیپٹل کے ذریعے ایف فور فینٹم جیٹ کے کلپورزوں کو ایران پہنچایا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے جیمز بانڈ جیفری نادر نے 2023 سے ایران کو لگ بگ 30 جیٹ ویمانوں کے لیے کلپورزے پہنچا دیے تھے ایران کو امریکہ سے 1989 میں ایف فور فینٹم ویمان ملے تھے دعویٰ کیا جا رہا ہے ایران کے پاس بنکر میں 60 سے زیادہ ایف فور فینٹم فائٹر جیٹ موجود ہیں اسلامیک ریپبلک آف ایران ایئر فورس کے پاس اس وقت چار ایئر بیس ہیں جن پر لگ بگ 60 ایف فور جیٹ تینات ہیں ایئر بیس بندر ابباس بوشہر چہ بہار اور ہمادان میں ایران نے حملہ کرنے کے لیے ایف فور فینٹم تینات کر رکھے ہیں ایف فور دو سیٹو والا فائٹر جیٹ ہے پوری طرح سے لوٹ کیے گئے ایف فور کا وزن 28 ٹن ہو جاتا ہے ایف فور دوسرے ویمانوں کی تلنا میں 10 فیٹ لمبا ہے بہت بھاری ہونے کے باوجود ایف فور میک 2.2 پر اوڑ سکتا ہے اور 60,000 فیٹ تک پہنس سکتا ہے ایف فور اپنے پنکھوں اور دھڑ کے نیچے 9 ہارٹ پوائنٹ پر 18,000 پاؤنڈ کی میزائلیں بم بہاری اندھن ٹینک اور جیمنگ گیر لے جا سکتا ہے ہوایی یدھ کے لیے فینٹم چار ہیٹ سیکنگ ایم نائن سائیڈ وائنڈر مسائلوں کے ساتھ ساتھ چار دوسرے ایم سیون سپیرو سیمی ایکٹیو ریڈار مسائلوں کو لے جا سکتا ہے ان سبی خاصیتوں کے علاوہ فینٹم کو اتحاس کا شاید سب سے بہمکی یدھک ویمان مانا جاتا ہے ایف فور ہوا سے ہوا میں لڑائی ہوا سے زمین پر لڑائی اور ٹوہی اڑانوں کی بے مثال خاصیتیں رکھتا ہے ایف فور فینٹم کے حملوں کو دیکھتے ہوئے ہی اسرائیل نے اپنے لڑاک ویمانوں کو ہائی الیرٹ پر رکھا ہے اب آپ اندازہ لگائیجے ایران اسرائیل پر حملہ کرنے میں دیری کیوں کر رہا ہے کیوں اسرائیل پر حملہ کرنے سے پہلے ایران نے اپنے مسائل شہروں سے دنیا کو چوکا دیا ہے فائٹر جیٹ کے ساتھ ساتھ ایران مسائلوں سے گھاتک حملے کا پلان بنا چکا ہے ایران کے سپریم لیڈر خامنئی کے آدیش پر بنکروں میں موجود ایران کی مسائل بریگیڈ نے پوری تیاری کر رکھی ہے ایران نے بیلیسٹک, گوز اور ہائپر سونک مسائلوں کو الگ الگ طرح سے حملہ کرنے کا پلان بنایا ہے تاکہ اسرائیل کے ائر ڈیفینس سسٹم کو تبہ کیا جا سکے خاص طور سے آئرن ڈوم کو ایران کے مسائل سنامی پلان کے مطابق ایران اسرائیل کے تیلویو ہائیفہ سمیت دس شہروں کو ٹارگٹ کرے گا تاکہ اسرائیلی سنا کچھ سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے ایران اپنے مسائل شہروں سے ایک ہی بار میں اتنا بڑا حملہ